پہلے کوئی خوشخبری سنا بابا، باقی باتیں پھر کر رہا اللہ کی رضا میں ارچن مت ڈالو سگار میں پہلے ہی ونی مشکل میں ہوں بابا، میرے لیے اور مشکل مت پیدا کرو پاکستان شو بز انڈریسٹری کے انتہائی ورسٹائل اور سینئر ادھکار سوہیل اسغر گزشتہ روز طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے ادھکاری میں شاندار مقام رکھنے والے سوہیل اسغر نے اپنا آخری وقت تکلیفوں میں گزارا وفات سے کچھ عرصہ قبل انہوں نے اپنے دوست ادھکار نور الحسن جو اس وقت بیمار تھے انہیں وائس میسج بھیجا تھا اور ان کی خیریت دریافت کی تھی حالکہ وہ خود بھی اس وقت بیمار تھے پرسوز آواز میں لپٹے لفظوں میں ان کا دکھ با خوبی محسوس کیا جا سکتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم سوہیل اسغر کا اپنے دوست کے نام بھیجا گیا آخری پیغام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سوہیل اسغر نے اپنے پیغام میں نور الحسن کو کہا کہ نور اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائیں اور کوئی دوست جو بیمار ہو اللہ پاک اسے بھی صحت سے نوازے کہتے ہیں کہ بیمار کی دعا بیمار کو ہی لگتی ہے اس موقع پر انہوں نے نور الحسن کو اپنی بیماری اور خیالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک بیٹھے بیٹھے بندوں کے لیے آزمائش بھیج دیتا ہے لیکن شکر الحمدللہ اس نے آج تک مجھے اکیلا نہیں چھوڑا ہر آزمائش میں میرا بازو تھامے رکھا اور مجھے ہر حالات میں شرخرو کیا اور اب میں جن حالات سے گزر رہا ہوں مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا اللہ پاک میرے ساتھ ہے اللہ پاک میرے ایک ایک سانس کے ساتھ ہے بیماری میں عام طور پر انسان اپنا دل چھوڑ دیتا ہے اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے سحیل اسخر نے مزید کہا کہ پتہ نہیں ہم ایسا کیا کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کو اس قدر پسند آ گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ پاک کو محبوب ہو جاتا ہے وہ اسے آزمائشوں کے بھور میں ڈال دیتا ہے مجھے تو اس بات کا نہیں پتا لیکن میرا اللہ ضرور جانتا ہے کہ میں نے کیا ایسا کیا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو گیا میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ کبھی کسی کا برا نہیں سوچا سب کے لیے صرف اور صرف اچھا ہی سوچا سحیل اسخر نے پیغام کے آخر میں کہا کہ نور اللہ پاک آپ کو صحت مند اور لمبی زندگی عطا کریں آپ کو خوش رکھیں اور آپ کو شادہ و بعد رکھیں خدا حافظ سحیل اسخر کی جانب سے بھیجے جانے والے آوڈیو پیغام کو سن کر یقینا نور اللہ حسن کی طبیعت میں بہتری آئی ہوگی کیونکہ اس قلیل مدتی پیغام میں امید، حیمت اور مصبت خیالات شامل تھے نور اللہ حسن اس حوالے سے خوش قسمت ثابت ہوئے کہ سحیل اسخر نے اپنی موت سے پہلے ان کے ساتھ آخری بات کی اور انہیں بقاعدہ طور پر خدا حافظ کہا پاکستان کی ڈراما سکرین پر راج کرنے والے سینئر ادھاکار سحیل اسخر کس قدر آلہ پائے کے ادھاکار تھے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں تاہم ان کی ذات زنگی سے جڑے کئی ایسے پہلو ہیں جن سے واقف ہونا ضروری ہے سحیل اسخر ایک بہترین ادھاکار ہونے کے ساتھ ساتھ نیک دل اور احساس کرنے والے فنکار تھے جو نہ صرف جنئر فنکاروں کی حوصلہ افضائی کرتے تھے بلکہ ساتھی فنکاروں کی خبر گری بھی کرتے رہتے تھے سحیل اسخر کے حوالے سے معروف کامیڈین سحیل احمد عزیزی نے ایک نیجی چینل سے بات کرتے ہوئے سحیل اسخر کے بارے میں حیران کن بات بتائی جو ان کے آلہ ظرف ہونے کی واضح نشانی ہے سحیل احمد عزیزی سحیل اسخر کے ساتھ پیٹوی پر ایک ڈراما کر رہے تھے جو عوام میں بہت مقبول ہوا اس ڈرامے میں بہترین ادھاکاری کرنے پر سحیل احمد کو بہترین ادھاکار کا ایوارڈ ملا حالانکہ سحیل اسخر بھی کاسک ایسا تھی عام طور پر سینئر ادھاکار اپنے ساتھ کام کرنے والے جنئر فنکاروں کی حوصلہ وضائی تو درکنار ان کے لیے مصبت سوچ بھی دماغ میں نہیں لاتے لیکن یہ سحیل اسخر کا کمال وصف تھا کہ انہوں نے سحیل احمد کو بقاعدہ فون کیا اور انہیں اوارڈ پر مبارک بات دیتے ہوئے ان کی خوب حوصلہ وضائی کی جسے سن کر سحیل احمد کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا کیونکہ سحیل اسخر کی طرف سے تعریف سننا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی وہ اپنے آپ میں ادھاکاری کی جامعہ سے کم درجہ نہیں رکھتے تھے سحیل اسخر نے اپنی تمام تر زندگی فن کے خدمت کرنے کے لیے وقف کر دی پی ٹی وی سے کریئر کا آغاز کرنے والے سحیل اسخر نے انگینت ڈرامے کیے لیکن انہیں لا سوال شہرت ڈراما پیاس اور چاند گرہن سے ملی پیاس اسخر ندیم سید کا لکھا ہوا ڈراما تھا جو بہترین ادھاکاری اور شاندار منظر نگاری اور کہانی کے باعث عوام بہت مقبول ہوا ڈراما مورخین کے مطابق جب یہ ڈراما ٹی وی پر نشر کیا جاتا تھا تو سڑکیں سنسان ہو جائے کرتی تھی لوگ ڈراما دیکھنے کے لیے ٹی وی والے گھر جمع ہو جاتے تھے پیاس کی شاندار کامیابی کے بعد سحیل اسخر ڈریکٹرز کی اولین پسند بن گئے انہیں یکے بعد دیگرے ڈراموں میں لیا جانے لگا اپنی ورسٹیلٹی کی وجہ سے وہ کسی ایک کردار تک محدود نہیں رہے کچھ عرصے بعد سحیل اسخر اپنے کریئر کے لاسوال ڈراما چاند گرہن میں دکھائی دیئے جو اسخر ندیم سید کا نقابل فراموش شاہکار تھا اس ڈراما میں بھی سحیل اسخر اپنی ادھاکاری کے بلبوتے پر چھائے رہے اس ڈراما کی مقبولیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس چینل سے ڈراما نشر کیا جا رہا تھا انہیں اتنی بڑی تعداد میں اشتہارات ملنے لگے تھے کہ انہیں مجبوراً لکھ کر لگانا پڑا کہ اب ہمارے پاس مزید اشتہارات کی جگہ نہیں ہے دراما میں سحیل اسخر نے جہانیا شاہ کا لاسوال کردار ادا کیا اس ڈراما کی کاسٹ میں فریال گوھر شفی محمد شکیل تاہرہ واسطی اور قاضی باجے شامل تھے پیاس اور چاند گرہن کے علاوہ سحیل اسخر لاغ منچلے کا سودا ننگے پاؤں خواہش کیسی ہے دیوانگی آپ کی کنیز تیری میری لف سٹوری شب دیکھ اور خفا خفا زندگی سمیت کئی دیگر ڈراموں میں دکھائی دیئے چھوٹی سکرین پر دکارک کے بہترین جلوے بکھیرنے کے بعد سحیل اسخر کو بڑی سکرین پر بھی کام کرنے کی آفر ہوئی جسے انہوں نے باخوشی قبول کیا اور عزیز تبسم کے ڈائیکشن میں بننے والی فلم جنگ جو گریلے میں جلوہ کر ہوئے سحیل اسخر ڈیر سال سے میدے کے مرس میں مبتلا تھے انہوں نے بڑی آنٹ کا آپریشن کروایا تھا جس نے ان کی حالت بگار دی اور پھر وہ صحت کی جانے واپس نہ آسکے بارہ نومبر کے رات ان کی حالت اچانک بگڑ گئی جس پر انہیں آئیسوئیو میں منتقل کیا گیا جہاں وہ زندگی کے جنگ لڑنے کے بعد تیرہ نومبر کے صبح قضائل آئی سے انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ادا کی گئی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کریں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد اور معلوماتی وڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی وڈیوز کے لیے اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے وال وڈیو آپ بہت آنی دیکھ سکیں یہ بکشن لے جائے گا تجھے مجھے چوبیس گھنٹے میں خوش خبری چاہیے سائن کوشش میری ہوگی باقی تو اللہ سائن کی ہاتھ میں ہے آہا اس کام میں جتنا بھی نقصان ہو جائے پروانے مجھے ہر قیمت پر کام چاہیے مجھے ہر قیمت پر کام چاہیے مجھے ہر قیمت پر کام چاہیے مجھے ہر قیمت پر کام چاہیے